بلے کا نشان بیلٹ پیپر کی اوپر ہوگا عمران خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ رہیں گے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیئے ہم اس کو بالکل چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے دو ہمارے پاس جو اس وقت ہماری اپنین یا ایک سمجھ لیں کہ مشاورت چل رہی ہے ایک پشاور ہائی کورٹ کے اندر اور دوسرا سپریم کورٹ کے اندر اگر ایسا ہی کرنا ہے تو میرا فیال میں پھر واضح طور پر پابندی لگا دی جائے کہ پاکستان طریقہ نصاب کے اوپر پابندی ہے یہاں سے کوئی بندہ بھی الیکشن لیٹ نہیں سکتا یہ صرف ایک سازش ہے جو کہ پاکستان طریقہ نصاب کے ساتھ کی جارے کیونکہ نام یہاں پر عمران خان ہے اس لیے ان کے انٹرہ پارٹیز الیکشن چیلنج ہوئے ہیں اپرائز نائنٹی سکسٹی سے لے کر پاکستان طریقہ نصاب کی لیگل ٹیم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ نائم حید پنجوتر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نائم پنجوتر صاحب آپ کے وقت کا پنجوتر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن کا جو آج کا فیصلہ ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے آپ کیا سٹینس رکھتے ہیں کس حد تک اس کو چیلنج کریں گے اور بریسٹر گوہر نے پلان بی کا بھی ذکر کیا تھا تو آپ لوگوں کا پلان بی کیا ہوگا اور کس حد تک چیلنج کرنے کے لیے اور بلے کا نشان واپس لینے کے لیے آپ لوگ سٹرائف کریں گے دیکھیں بیسٹر گوہر صاحب نے جو بات کی تھی پلان بی کی حوالے سے اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو پلان بی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹر پارٹیز الیکشن دوزار بائس کے اندر ہم نے اپنے آئین کے مطابق بلکل ٹھیک کروایا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس بجوایا گیا تھا اس میں ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی کہ آپ کے انٹر پارٹیز الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے نمبر ون نمبر ٹو جب بار بار ہم الیکشن کمیشن سے ملتے رہے تو انہوں نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ بلے کا نشان بیلٹ پیپر کیوپر نہیں ہوگا بلکہ الیکشن کمیشنر نے یہی خود کہا تھا چیف صاحب نے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر کیوپر ہوگا اور دوسرا عمران خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ رہیں گے لیکن جب فیصلہ محفوظ کیا گیا سیمٹی ون ڈیز کے بعد جب فیصلہ آیا تو اس کے اندر یہ تھا کہ انٹر پارٹیز الیکشن دوبارہ کروائیں ہم نے دوبارہ اپنے آئین کے مطابق کروا دی اس میں ہمیں انتیس تاریخ کو شیڈول آناؤنس کیا دو تاریخ کے لیے پشاور کا ایک مقام جو ہے وہ ہم نے تیین کیا اور وہاں پر جا کر ہم نے بلکل فری جو ہے وہ بلکل اوپن جو ہے وہ آئین کے مطابق الیکشن کروا ہے اب اس کے اندر جو یہ کہنا کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کروایا تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ سوچی سمجھی ساجش تھی جیسے کہ اکبر ایس بابر ٹائپ کو لوگوں کو اس کے اندر پلانٹ کیا گیا اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمیں تو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گی اور ہم تو بانی جو ہے ممبر ہیں بیڈی آئی کے حالہ کی آپ نے کہیں پر نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ کے امراکان صاحب کے اوپر حملہ ہوگا جیسے ہم کو ہوا کیا گیا تھا مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا یا اس سے پہلے وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو اکبر ایس بابر ٹائپ کے لوگ جو ہیں آپ نے کہیں دیکھے ہوں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہو تو یہاں انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہو کہ ہمارے شیرمین کے اوپر حملہ ہوئے اور ہم صفحہ آول میں کیونکہ بانی ہیں یہ تو پاکستان طریق انصاف کے خلاف مختلف کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں اور یہ بات بڑی واضح تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ناوالوم اور لوگوں کو جو کی ذریعے جو ہے پٹیشنز دائر کروائی گئی تو جب وہ باہر نکلتے تھے تو باہر نکل کر کہتے تھے کہ ہم ہمیں تو نونڈی کے پلانے بندے نے جو ہے کہا اور ہم آئے اور ہم تو وہ لے کر آئے تھے تو اس لیے یہاں پر ہم پہنچے تو تو واضح باتیں یہ تیین کرتی ہیں کہ یہ لوگ بغیر دور پلانٹ کیے گئے تھے اور آج یہ فیصلہ آنا یہ بڑی واضح بدنیتی الیشن کمیشن کی نظر جو ہے آج کھل کے آگئی ہے اور اس سے پہلے بھی آئی ہے چاہے وہ امران خان صاحب کی نالی کا نوٹیفکیشن ہو چاہے اس کے علاوہ جو فری اڈ فیئر الیشنز کے حوالے سے لیول گلنگ فیل کا معاملہ ہو چاہے جو اگزیکٹیف سے ڈی آروز آروز لیے گئے ہیں ان کے حوالے سے معاملہ ہو دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونے چاہیے اور اس کی دھانگلی جو ہے وہ الیشن سے پہلے یہ کیسے ہوتی ہو نظر آ رہی ہے آج بھی میں گیا اور میرے لیے اڈھائی گھنٹے میں وہاں کھڑا رہا اور الیشن جو میں نے نومینیشن پیپر جمع کروانے تھے تو وہاں پر آروز آب نہیں تھے کسی طرح سے پورے پاکستان کے اندر مختلف لوگوں سے وہ سارے پیپر چینے گئے لیکن یہ بات دوسری طرف پھر چلی جائے ہیں الیشن کمیشن کے فیصلے کی اوپر آتا ہوں تو الیشن کمیشن نے جو فیصلہ دی ہے ہم اس کو بالکل چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے دو ہمارے پاس جو اس وقت ہماری اپنین یا ایک سمجھ لیں کہ مشاورہ چل رہی ہے ایک پشاور ہائی کورٹ کے اندر اور دوسرا سپریم کورٹ کے اندر تو دونوں میں سے جو بھی ڈیسیئن ہوگا پھر آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن الیشن کمیشن بدلیقی کی بنیاد کے اوپر مسلسل کاروائیاں جاری کیے ہوئے ہیں سازش جو ہے یہ صرف ایک جو سوچا سمجھا ایک منصوبہ بنائے گیا تھا لندن میں اس کو ایگزیکیوشن دینے کے لیے کہ خان صاحب کو اندر ڈالا جائے پی ٹی اے کو کریش کیا جائے ان کو الیشن سے آؤٹ کیا جائے اگر ایسا ہی کرنا ہے تو میرا خیال میں پھر واضح طور پر پابندی لگا دی جائے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر پابندی ہے یہاں سے کوئی بندہ بھی الیکشن لڑ نہیں سکتا پنجتہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کر لیں تو جتنی بھی جماعتیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز تو اسی طریقہ کار سے ہوتے رہے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ان پر ہی کیوں اتنے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور سوالات اٹھائے گئے اور پھر اب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ لیگل لوپ ہولز بھی تھے اس سارے پروسس میں نہیں دیکھیں لیگل کوئی ہماری ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کس طرح کے ہمارے الیکشن کمیشن کی طرف سے تحفظات ہیں یہ پیج ہے پیج کے نیچے یہ شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوئے ہیں نیچے سائن کرے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ سائن جو ہے اس جگہ کی اوپر ہوئے ہیں تھوڑے سے اگر لیف سائٹ کی اوپر ہوتے ہیں تو وہ پھر ٹھیک تھا ہم نے کہا جی ہم ریموو کر کے بھاگ کر دیتے ہیں تو اس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے بڑے اوپن الیکشن کروائے اور اس کی اوپر ہم نے بقیادہ طور پر بیانیے میں بھی جاری کیا اور ہم نے لیٹر بھی لکھا الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن نے اس لیٹر کے بدلے میں چیف سیکٹری جو کے پی کے ہیں اور آئی جی کے پی کے ہیں ان کو بقیادہ طور پر یہ جوٹی فرام کی جائے تو وہ تو ہمارے الیکشن اوپن تھے اور ہم نے جو ٹائم تھا جو شیڈول تھا اس کے مطابق ہم نے رکھا اور اگر کوئی وہاں پر آکر کنٹیسٹ کرتا تو کیوں نہیں اس کو اجازت ہوتی یہ تو اکبر ایس بابر آئی بعد میں اور کوئی ایسی سوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ ہم نے پوری نہ کی ہو یہ صرف ایک سازش ہے جو کہ پاکستان دریقے رساب کے ساتھ کی جارے کیونکہ نام یہاں پر امرہ خان ہے اس لیے ان کے انٹرپارٹیز الیکشن چیلنج ہوئے انٹرپارٹیز نائنٹین سکسٹی سے لے کر آج کے آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی کے انٹرپارٹی الیکشن چیلنج کیے گیا ہوں یا کہا گیا ہوں کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور دوسری جماعتیں تو صرف نوٹیفکیشن نکالتی ہیں وہ کیسے نوٹیفکیشن نکالتی ہیں کہ پی ایم ایلن کی اگر لگا لیں دونوں نے لکھنا ہے جی کہ مریم نواز آگئی تو چوباز شریف آگیا تو فلانا آگیا تو وہ ایک قدے نکال دکھتے ہیں یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک تو ہسٹری جو ہے وہ چینج گئی کہ ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جو کہ اس کا رشتدار نہیں ہے اس کا بھائی نہیں ہے اس کی بہن نہیں ہے اس کی فیملی کا کوئی اور میمبر نہیں ہے بلکہ ایک ورکر یا ایک اس کی جماعت کا ایک وکیل ہے جس کو اس نے چیرمین لگایا اور اس کو جناب یہ لگانا جو ہے اور اس کے اندر پروسس بھی لیگل سارا کیا لیکن کیونکہ یہاں پر آئین نہیں ہے تو آئین کو کون دیکھتا ہے پجوکہ صاحب اس معاملے میں بھی آپ کی پارٹی کے اندر سے کئی آوازیں اٹھیں کہ جو پارٹی کے دیرینہ کارکنان تھے جو پارٹی کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے افیلیٹڈ تھے ان کو یہ درجہ نہیں دیا گیا اب ریسٹے گوہر صاحب کو دے دیا گیا اس پر بھی کوئی کومنٹ کرنا چاہیں نہیں نہیں کوئی تحفظات نہیں تھیں جی گور کومیٹی نے بقیادہ علامیہ جاری کیا میں خود میمبر ہوں گور کومیٹی کا اور اس میں ہماری ڈسکشنز ہر طرح کی ہوتی رہی ہیں اور دو علامیوں میں بقیادہ دور پر خاص آپ کے اس فیصلے کو خوش آئین کرا دیتے ہوئے آپ نے کہیں پر نہیں دیکھا ہوگا ایسی بات کی ہو کسی نے کوم انہیں جانتی ہے اور انہیں جو ہے وہ اپنا حساب دینا ہوگا اس دنیا میں یہ لوگ دے کر جائیں گے جس طرح یہ جمہوریت کیو پر حملہ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی کو سائٹ پر کرنے کے لیے اس سازش کے اندر یہ انوالو ہوئے ہیں اور جا کر یہ درخواد گزار بنیں ابھی کتنی ڈٹھائی کے ساتھ وہ بیٹھ کے اپنا الیکٹرونک میڈیا کیو پر آ کر انٹرویو دے رہا ہے میں حیران ہوں اسے شرم نہیں آ رہے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو کارکنوک کی دلازاری اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یہاں پر آیا ہے بیٹھیں کونسی لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھائی تم کر رہے ہو عثمان ڈار کے گھر میں چھاپا پڑا ہے اس کی والدہ کے حوالے سے تم نے کوئی بیان دیا ہے آپ نے اسامہ میلہ کے گھر چھاپے پڑے ہیں آپ نے کوئی بیان دیا ہے آپ نے افتقار گوندل کو اٹھا لیا گیا انہوں کوئی اٹھا لیا گیا آپ نے کوئی بیان دیا تو یہ اس طرح کے جو بھگواس لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہر دور میں اس طرح ہوتے ہیں جن کا کوئی نادین ہوتا ہے نا امان ہوتا ہے پنجواتا صاحب آپ نے ابھی لوگوں کی پریس کانفرنسز کی بات کی آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ کو کسی حد تک امید ہے کیونکہ الیکشنز کی تاریخ بھی قریب آگئی ہے تو اب مزید جو اب ٹائم بچا ہے اس کے اندر کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر لیڈرز ہیں جو باہر ہیں ان کو کیا الیکشن کیمپین کرنے کے لئے کوئی ایسی راہموار ہو جائے گی کہ موقع دے دیا جائے کیونکہ ہم نے دیکھا جو ورچول جلسہ ہوا تھا وہ بھی اس طرح سے لوگوں تک نہیں پہنچ سکا تھا اور ابھی بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے کوئی کارکنان کہیں پر جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشنز بالکلی قریب آ جائیں گے تو کسی حد تک ہاتھ ہولا رکھ لیا جائے گا اور لیول پلینگ فیل تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی دیکھیں بھرچول جلسے کی بات کی جائے تو میں کھلا چلنگ دیتا ہوں نواز شریف صاحب کو کہ وہ انٹرنیٹ بھی ان کی فور جی سے فائیو جی سے سکس جی جی کر دی جائے گی انہیں کہیں کہ آئیں ذرا ایک جلسہ ایسا کر کے دکھائیں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے نواز جلسہ کرتی ہیں تو سیمٹی پرسنٹ جو ہول ہے وہی خالی ہوتا ہے تو باقی رہی پاکستان طریق انصاف کی بات پی ٹی آئی کی بات عمرہ خان کی بات تو قوم عمرہ خان کے ساتھ کھڑی ہے کوئی کینیڈیٹ کسی کے پاس ووٹ لینے کے لیے جائے یا نہ جائے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ووٹ سے دیں گے اور آٹھ پروری جو ہے کہ ظلم کے بدلے کا جو ہے وہ لینے کا دن ہوگا اور انشاءاللہ حق کی اور سچ کی باتا ہوگی یقینا نا پنجوتہ صاحب کرنٹ سینریو پر واپس آئیں تو بلے کے نشان کے حوالے سے غالباً آپ لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اگر ان کیس وہاں سے کوئی ریلیف نہیں مل پاتا اور بلے کا نشان آپ لوگوں کو نہیں مل پاتا تو کیا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے یا پھر کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کا کوئی پلان ہے کیا طریقہ کار ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک قانونی راستہ ہے وہ لینا ہے اڈاپ کرنا ہے اور ہمیشہ عمرہ خان صاحب نے جو سٹرگل کی ہے وہ آئین قانون کی بالا دستی کے لیے کی سٹرگل ہی ہے کہ انہوں نے رول آف لاکھ ہی بات کی اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنی عدالتوں کا اترام کرتے ہوئی عدالتوں سے رجوع کریں گے اور دروازہ کرکٹائیں گے آج عطر مناللہ صاحب نے بڑا واضح طور پر جب ریمارکس دیئے جب سماعت وہاں پر ہو رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کسی اور پارٹی کے انٹر پارٹیز الیکشن کے حوالے سے اس کے نشان کے حوالے سے آج تک کوئی ایسی متنازہ چیز نہیں آئی تو صرف پی ٹی آئی کے خلاف کیوں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کوئی اچھا جو ہے وہ قانون کے مطابق ریلیف ملے گا ہم کوئی کسی سے زکاة یا کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہم اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں اور وہ اس پاکستان کے ہر شیریف کو حق ہے اور دیا جانا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ نئی مہدر پنجوتا صاحب آپ نائٹین کے ساتھ موجود تھے